اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید ہے سب خیرے سے ہوں گے سب ٹک ٹاک ہوں گے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ گھر تھوڑا سا سچا ہوئے اور گھر میں منگنی ہو رہی ہے اس وجہ سے میں تھوڑا بیسی بھی ہوں اس وجہ سے میں ویڈیوز بھی نہیں بنا رہی ریاکشن بھی نہیں کر رہی اسی وجہ سے تو آپ لوگ کافی زیادہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ آج کل آپ کہاں غائب ہیں تو میرے بھانجے کی منگنی ہے میں آج کل وہاں پہ غائب ہوں ٹائم نہیں نکل پاتا رییکشن کرنے کا ویڈیو بنانے کا آج میں نے ٹائم نکالا ہے اور کافی دنوں سے میں دیکھ بھی رہی ہوں اور تھم نیلز دیکھتی ہوں نا زیادہ در میں بھی ایک ہی تھم نیل بار بار جب آپ لوگوں کو پتا ہو کہ ایک انسان اتنا جھوٹ بولتا ہے بار بار جھوٹ بولتا ہے بار بار جھوٹ بولتا ہے تو غلطی آپ لوگوں کی ہے کہ آپ اس پہ یقین کیوں کرتے ہیں آپ لوگ بے وکوف ہیں جو آپ بار بار ان پہ پہ یقین کر لیتے ہیں بار بار ان پہ یقین کر لیتے ہیں اور بار بار ان کی ویڈیو جا کے دیکھتے ہیں آج سے تقریباً نو دن پہلے نہیں یہ تو میں نے تقریباً آج سے تین چار دن پہلے ویڈیو بنائی تھی تو اس میں بتایا تھا کہ نو دن پہلے اور اب اس ویڈیو کو بھی تین چار دن ہو گئے ہیں تو آج سے تقریباً تیرہ چودہ دن پہلے جو انسان شروع ہوئے یہ تھم نیل لگانا کہ ہم بیٹی لینے جا رہے ہیں ہمارا بچہ ہو گیا ہے کبھی بیٹی ہو گئی ہے اور کبھی بیٹا امی کی گود میں کبھی بیٹی امی کی گود میں ہم بیٹا لے کے آگئے یہ سارے تھم نیل جو آج سے نو دس دن پہلے شروع ہوئے ہیں ابھی تک تھم نیل کا نام نہیں لے رہے اور آپ لوگ بے وقوف ہیں جو بار پر جا کے ویڈیو دیکھتے ہیں اب یہ بندہ تو ویسے بھی بھروسے کے قابل نہیں رہا نا ویسے بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس نے جو کچھ کی ہے جو میری فیمیل سبسکرائبرز کے ساتھ اس نے کی ہے یہ بندہ کس کے بھروسے کے قابل ہے کون بندہ اس پر بھروسہ کرے گا مجھے بہت سارے لوگ نا یہ بھی کمنٹس بھی کرتے ہیں اور میسیج بھی کرتے ہیں پرسنل میں مجھے میسیج آیا تھا ویس میسیج آیا تھا کہ آپ اسے بھائی نہ کہا کریں آپ اسے کسرا کہا کریں تو جس نے بھی بولا ہے نا صحیح بولا ہے بالکل صحیح بولا ہے یہ اسی قابل ہے کہ اسے کسرا ہی کہا جائے جس طرح سے پچھلے دس دن سے یہ ڈانس کر رہے ہیں بچہ پیدا ہو گیا ڈانس اس کے ختم نہیں ہو رہے ہیں جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ بلکل کسروں والی ہی حرکتیں ہیں اس کی بلکل کسروں سے مختلف نہیں ہے یہ بھائی اب ختم کرو ایک ہی قصے کو پندرہ دن سے اٹھایا ہوئے اور بچہ ہے کہ دنیا میں آئی نہیں رہا اور یہ کوئی انوکھا بچہ تو نہیں ہے دنیا میں جس کے دیکھنے کے لیے پھر ہم لوگ بھی اتنا ترڑپ رہے ہوتے ہیں کہ جیسی ان کی ویڈیو آتی ہے تو فٹا فٹ جا کے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر ہم لوگ مایوس ہو کے ان کو گالیاں لکھ کے آ جاتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے ویڈیو دیکھنے کی یا ہمیں کیا ضرورت ہے ان کی ویڈیو کی انتظار کرنے کی جھوٹے انسان پر لانت بھیجیں اور انتظار نہ کریں کہ خام خامے ایسے آپ لوگ بھی ہائپر ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا تماشا ہے یہ کیا تماشا ہے چھوڑیں دفع کریں اپنی زندگی میں آگے بڑھیں اور آپ یہ دیکھیں کہ ہر ویڈیو میں اتنے یقین کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بچہ دکھائیں گے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بچہ دکھائیں گے اور کتنی ویڈیوز بنائیں گے آپ احمد بھائی اور کتنی ویڈیوز اس طرح کی آپ بنا سکتے ہیں آپ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کے پاس نئے سبسکرائبر آتے رہے ہیں جو آ رہے ہیں اور ویوز آتے رہے ہیں ویڈیو پہ جو کہ اتنے زیادہ بھی آپ کو آ رہے ہیں یہ صرف چند دن کا کھیل ہے احمد بھائی یہ زیادہ عرصہ نہیں رہے گا جب ان کو بھی آپ کی اصلیت پتا چلے گی نا آپ کا اصلی مکروح چہرہ جو آپ کے مکروح چہرہ ہے نا وہ جب ان کو پتا چلے گا نا تو آپ کے یہ سبسکرائبر نہیں رہیں گے سبسکرائبر ہو یا نہ ہو اس سے پھر آپ کو فرق نہیں پڑے گا کیونکہ مین جو بات چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ویوز پھر آپ اس طرح کی ویڈیوز روز روز تو نہیں لگا سکیں گے کہ بچہ پیدا ہو رہے بچہ پیدا ہو رہے تو وہ ویڈیوز آپ روز روز تو نہیں لگا سکیں گے یہ چند دن کی بات ہے بس تو ناچے احمد بھائی خسرے بن کے آپ ناشتے رہے اور تماشا دیکھنے والے آپ کا تماشا دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہیں آپ کب تک تماشا دکھاتے ہیں اور کتنے پیسے لوٹتے ہیں کتنے ڈالر آپ لوٹتے ہیں خسرہ بن کر اچھا یہ تو چلو جیسے بھی بنے ہوئے خسرہ بنے ہوئے یا جو بھی بنے ہوئے لیکن ان کے بھائی بھی پھر کم نہیں ہیں وہ بھی پورا پورا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی ہر بھائی ایک سے بڑھ کر ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں کوئی ان کے خاندان میں اب کوئی بھروسے کے قابل رہا نہیں ہے جھوٹ میں ان کی ماں بھی گاڑی کے آگے بیٹھ جاتی ہیں تھمڈیل بنوانے کے لیے وہ بھی بیٹھ جاتی ہیں ان کے پورے خاندان پر بیجی لانت اور چوب کر کے انتظار کریں ان کی اس ویڈیو کا صرف انتظار کریں جب یہ سچ میں اگر ہوگا تو پتہ نہیں سچ میں ہے بھی یا یہ سارا ناٹا کہہ رہا ہے ویوز کے لیے ڈراما ہے کیونکہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی ان سے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ یہ ویوز کے لیے کچھ بھی کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں ہمارے سامنے ہی ہو رہا ہے نا یہ سب کچھ تو ہمیں اب اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ ویوز کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ سچ میں ہے بھی بچہ یا نہیں ہے میں تو اب احمد بھائی پر نیکسٹ ویڈیو اس ٹائم بناوں گی جب مجھے پتہ چلے گا کہ سچ میں بچہ ہے اس ٹائم یہ تب میں ان پر ویڈیو بناوں گی اس سے پہلے ابھی میں نہیں بناوں گی ویڈیو کیونکہ روز روز ایک ہی بات ایک ہی بات یہ تو نہیں تھکتے ہیں نا یہ تو نہیں تھکنے والے یہ تو کیونکہ خسرے کا کام ہی ہوتا ہے ناچنا تو جس طرح آپ لوگوں نے نام دیا ہے میں نے تو نام نہیں دیا یہ اور کل کی ویڈیو میں نے تھوڑی سی دیکھی ہے اس میں یہ بہت خوش ہو رہے تھے کہ ان کو گانیاں مل رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے یہ آخر میں انہوں نے تقریر کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہو رہی کچھ بھی ان کو فرق نہیں پڑھ رہا ذرا سا بھی ان کو فرق نہیں پڑھ رہا اور فرق نہ پڑھنے کی وجہ صرف اور صرف ویوز ہیں اور ویوز جب آتے ہیں تو پھر ڈالر آتے ہیں صرف یہی وجہ ہے کہ انہیں فرق نہیں پڑھ رہا انہیں خوشی ہو رہی ہے کیونکہ چاہے نیگٹیو کمنٹس ہی آئیں کمنٹس تو آ رہے ہیں نا چاہے آپ لوگ گانیاں دیں یا جو بھی کریں انہیں کوئی فرق نہیں بڑھتا آپ لوگ نہ اپنا خون جلائیں نہ ان کی ویڈیو پر بار بار جایا کریں ایسی اپنی بیس تھی ہے ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں یہ ہماری اپنی بیس تھی ہے یہ انسان ہمیں درس دینے آیا تھا کہ ہم آکے ویڈیو میں اور ہر کسی کی بہن بیٹی پر بات کرتے ہیں یہ بندہ یہ خسرہ بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہا اپنی بیوی کا اور اپنے ہونے والے بچے کا تماشا بنا کے رکھا ہوئے اور اتنے دنوں سے تماشا بنایا ہوئے بس ایک ہی کام ہے کہ گاڑی میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں گاڑی چلتی ہے اور پھر ویڈیو بند گاڑی میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں گاڑی چلتی ہے بند بیچ میں ایک دفعہ وہ گاڑی کے اندر وہ ایک بستر سا پھینک دیتے ہیں ایک شاپر پھینک دیتے ہیں ہر ویڈیو میں یہ ہی ہوتا ہے خاندان میں یہ کوئی پہلا بچہ تو نہیں ہو رہا بیبو بھی آپ کا ہی بیٹا ہے بیبو بھی احمد بھائی آپ کا ہی بیٹا ہے احمد بھائی اب آپنا شادیوں پہ چاہیا کریں آپ ڈانس کیا کریں لوگ آپ پر پیسے پھینکا کریں گے جس طرح کی آپ کی حرکتیں ہیں نا اب بس یہی کرنا باقی رہ گیا آپ پیسوں کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ ہم لوگ انہیں دیکھ لیا ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں چلیں آپ بھی دیکھتے ہیں کب ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے یا بیٹی ان کی ماں کی گود میں سچ میں آتی ہے دیکھتے ہیں پھر اس دن ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے اور ان کو مبارک بات بھی دیں گے کہ کسرے کے گھر میں بیٹا ہوئے یا بیٹی ہوئی ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ اسے پھر ملاقات ہوگی اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ